حضرت حسن عضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بڑا گنہگار ہوں بڑا خطاکار ہوں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ ماف ہو جائیں مجھے طریقہ بتائیے فرمانے لگے کہ استغفار کر لو تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی آیا حضرت اس سیزن میں تو بلکل بارش ہوئی ہی نہیں اب تو ماویشی بھی پانی کو ترستے ہیں دعا فرمائیے کوئی عمل بتائیے فرمایا کہ استغفار کر لو ایک آدمی آیا کہ حضرت بلا غریب ہوں کرزوں نے جکل رکھا ہے ادائیگی کی کیوئی صورت نہیں آتی کوئی مجھے اس کا طریقہ بتائیے فرمائے استغفار پڑھتے جاؤ پھر ایک آدمی آیا حضرت بڑی دل کی تمنہ ہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کو اللہ تعالی مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا باغ تو ہے مگر یہ دعا کرو کہ اس سال میں فل زیادہ لنگیں فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا کہ حضرت میری زمین ہے مگر اس میں پانی نہیں ہے تو میں کچھ کونہ وغیرہ کھودنا چاہتا ہوں دعا کریں کہ اس میں اللہ تعالی پانی نکال دے فرمایا استغفار کرو اب ایک آدمی قریب ہی جو خدمت گزار تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک عجیب چیز آپ کے ہاتھ میں آئی کہ جو پوچھنے آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو استغفار کا عمل ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے وہ گناہوں کو وقشنے والا ہے بارشوں کو برسانے والا ہے کہت دور کرنے والا ہے اور مال سے تمہاری مدد کرے گا فقر دور ہو جائے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا تمہارے باغوں میں اچھے پھل لگائے اور اللہ تعالی تمہیں چشمہ اور نہر عطا فرمائے گا تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس میں بدلایا گیا کہ استغفار کی کسرت سے اللہ تعالی یہ سب نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں اس لئے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا ہوگا اور قیامت کے دن اس کے نام عامال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا ہم چلتے فرتے بھی استغفار کر سکتے ہیں کئی مرتبہ گالی چلاتے ہیں تو گالی چلاتے میں بھی استغفار کر سکتے ہیں بیٹے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں چلتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں یہ کیا مشکل ہے کہ سو دفعہ پڑھنے کی سعادت بھی قسمہ دوالوں کو نصیب ہوتی ہے جس نے ایک دن میں سو مرتبہ بھی استغفار پڑھ دیا تو اس کی بہت فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین